میرے بھائی نے پرسوں مجھے میسیج کیا اور اس نے مجھلا کہ دعا کرو کہ میں مر جاؤ ساکا صاحب نے آ کے بینہ جذبات کے یہاں پر آ کر کاغذ پڑھ کے اور یہ جاؤ اور وہ جاؤ یہ ان کو شرم نہیں آتی رات کے اندھیرے میں پیٹرل کا بم دلاتے ہیں رات کے اندھیرے میں پیٹرل کا بم دلاتے ہیں ارے میٹھے مشروبات پر کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں کڑوے مشروب کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگائے تاکہ ریوینیو بھی ملے پاکستان کو یہ میری بہن پیچھے بیٹھی ہو تو پیچھے ہی بیٹھی رہو اگلی دفعہ کی ٹیکٹ نہیں ملے گی اگر زیادہ چھٹی تو ان کے بوسہ بھرا ہے دماغ میں سب جائیں بھاڑ میں لوگ عوام مر رہی ہیں آپ اس کو دیکھئے ادھر کسی نے مجھے بولا کہ مسلمان کو صبر اور شکر کا درس دیا گیا ہے صبر شکر کریں پوری دنیا میں مہنگائی ہے میں ٹیم ہوتنز اور کیا کہتے ہیں پی ایس ایل کا میچ دیکھنے والے اور کراچی دو دریا میں کھانے والوں کی بات نہیں کر رہی میں اس کی بات کر رہی ہوں جس کے پانچ پانچ بچے اور ایک بائیک ہے وہ پیٹرل بھروائے گا دوائی لے گا یا کیا کرے گا انہوں نے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ شہد میں گھول گھول کے یہاں پر سارا یہ بجٹ بتا دیا میں ویسے لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتی اس لیے کہ اس میں جذبات نہیں ہوتے وہ ریڈنگ ہوتی ہے جیسے کل پرسو یہ وزیر خزانہ ساکہ صاحب نے آ کے بینہ جذبات کے یہاں پر آ کر کاغذ پڑھ کے اور یہ جا اور وہ جا دوسرے کے اوپر اور پیچھے یہاں پر بیٹھے وہ سارے پیچھے ڈس بجا رہے تھے کہ اس نے وہ کر دیا کیونکہ ان کی تو دکان چل رہی ہے میں اس دن نہیں تھی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں مفتی عبدالشکور کو جنہوں نے ایٹلیس ان دو وزارتوں کے کپڑے اتار کر ہم لوگوں کو دکھائے یہ ایسے نہیں ہوگا مجھے بتائیں کہ وہ عوام ہی رہیں گی تو آپ لوگ حکومت کس پہ کریں گے اور کل انہوں نے کہا کہ حکومت جیسے ہی سنبھلنے والی تھی تو سلاب آ گیا تو جناب سپیکر مجھے معاف کر دیجئے جس وقت سلاب آیا تو اس وقت تو ہم اپنی زندہ دلی کا ثبوت دے رہے تھے پچھتر کروڑ عوام کے خون پسینے اور ٹیکس کی کمائی سے ہم یہاں پر تقریبات کر رہے تھے اور مزے کی بات ہے پلیز مطلب میں بہت آرام سے بات کریں کوئی تنس نہیں کروں گی کہ ابھی آئین کی تقریبات کا آغاز ہوئے کیا آئین کے آرٹیکل 3 27 یا 35 36 آگے کیا اس پہ یہ ریاست پورا اترتی ہے کیا ہماری جنگ کی حفاظت ہے یہاں پر ہمیں بنیادی سہولتیں میسر ہیں یہاں پر مطلب ہم لوگ اتنے ناک کے پکے ہیں کہ اس پہ وہ کر کے آئین کی بات کر رہے ہیں اور یہ حالات اس نہت تک نہ پہنچائیں کہ ہم اپنی بڑوں کی قربانیوں کو بے فضول سمجھیں کیونکہ گورے سے تو لے کے رہیں گے پاکستان یہ نعرے لگا کر ہم نے آزادی تو لے لی اب میں کس سے آزادی مانگوں کیا گوشت کھانے کے لیے ہم نے آزادی مانگی تھی کہ کھلا گوشت یہاں پر کھانے کو مل جائے اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے معاف کر دیجئے گا کہ اس کشمیر والے دن میں یہاں پر نہ وزیر آزم تھے نہ وزیر خارجیہ تھے نہ دفاع منسٹر تھے اور یہ یہاں پر کشمیر کا وہ ہو رہا تھا اور جو موڈی کے کہانی سنا رہے تھے مجھے تو ایک سیکنڈ کے لیے میں تو اس وقت آئی تھی میں سمجھی کہ آپ شاید یہاں کے حالات سنا رہے ہیں ملک کو پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ٹیکسیز کے بات کریں جیسے ابھی میرے بھائی نے بولا کہ رمضان آنے والا ہے مشروبات پر میٹھے مشروبات پر کیوں ٹیکس لگا رہے کڑوے مشروب کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگائے تاکہ ریوینیو بھی ملے پاکستان کو میٹھے مشروبات غریب روزہ رکھ کے ایک اس کی خواہش ہوتی ہے روح حفظہ پینے کی یا وہ کر کے اور انہیں نے کہا باقی چیزوں پر ٹیکس نہیں لگا مرگی گوشت مہنگا نہیں ہو وہ الحمدللہ ہمارے پاکستانی خود ہی مہنگا کر لیں گے جناب سپیکر ابھی وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو تھر کولے یہ گیم چینجر ہوگا اس کے اوپر تو ٹیکس لگا دیا وہ کیا گیم چینجر ہوگا اور نہیں اس کو حلال کر دیں میٹھا تو غریب پیتے ہیں آپ لوگوں کو اس کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگا دینا چاہیے تو جناب سپیکر یہ سب بیعت کے اس کے مسئلے کو میری بات سنی جائے محترمہ میں ایک توجہہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں کہ سینٹ کی طرف سے فائنانس سپلیمنٹری بل پر فرشات موصول ہو چکی ہیں جن کی کاپیاں آپ کو مہیا کر دی گئی ہیں لہذا آپ ان پر بھی بیعت کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں سر ابھی کون سی کاپیاں اور آج حالات تو یہاں پر ہیں کہ آج پاور کی میٹنگ ہے اور رات کو نوے صفحوں کا ایک پنفلٹ آگیا تھا میں نوے صفحے رات کو بیٹھ کے پڑھتی اور یہ یہاں پر آکے کرتی جناب سپیکر یہ ایسی بات کرتے ہیں یہاں پر اب میں سائرہ بانو نام ہے ایکٹنگ بھی بہت اچھی کرتی ہوں ان سب کی آواز کے ساتھ آواز کے ساتھ ان کو ان کا کورم یاد دلاؤں گی جو یہاں پر پانچ دن لگتار آپ کرو تو حلال آپ اپنے اپنے تقریف جاری رکھئے آپ اپنے تقریف جاری رکھئے تو یہ یہاں پر جناب سپیکر ان کو اور نو کروس ٹرک پلیز آنریبل میمبران نے ایک دوسرے سے کروس ٹرک نہیں کر سکتے دوسرے فرق نہیں پڑتا نا دکھا ہوا ہو تو تب نا میں آپ کو اپنا شہدادپور میں دو ہفتے پہلے ایک ہفتے میں چار کدکشی ہوئی ہیں اور میں اسے وان کے سامنے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرے ہزبنٹ میلوف ہیں بٹ میں ایک میڈے کلاس فیملی سے ہوں میرے بھائی نے پرسوں مجھے میسیج کیا اور اس نے بولا کہ دعا کرو کہ میں مر جاؤں اور وہ صرف ایک میرا بھائی نہیں ہے میں پورے اپنے جو بھائی جن کا رابطہ مجھ سے دیئے میں ان کی میں بات کر رہی ہوں زابی سپکر کل میں گئی تھی وہ جس بندے نے ایک چار ٹیماتر اور چار آلو لے کر چار سو اس کے پاس نہیں تو اس نے پرس نکالا میں شرم سے گڑ کے مر گئی دو سو بہتر لیٹر پیٹرول آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے مشکل کرنی ہے تو آپ وی ایٹ اور بڑی بڑی لینڈ کروزر بیہن کو ضرور پانچ سو لیٹر پیٹرول دے نا غریب کو آپ دوائی ہیں تو وہ دوائی نہیں ملتی سرکاری ہسپتال کا آپ نے حال دیکھ لیا میں پلیز آپ مار دیں آپ پلیز مار دیں یہ میری بہن پیچھے بیٹھی ہو تو پیچھے ہی بیٹھی رہو اگلی دفعہ کی ٹکٹ نہیں ملے گی اگر زیادہ چھٹی تو مطلب ان کے دماغ ملی نہیں ان لوگوں سے ان کے بھوسہ بھراو ہے دماغ میں بیبر آپ مجھے ایڈریس کریں نہیں سر یہ پارٹی میں کوئی پوچھتا پوچھتا ہے نہیں اور یہاں پر آکے صرف یہ چار الفاظ بول کے انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوایا آپ جاری رکھیں تو آپ مجھے بتائیں اشرافیا شرافیا شرافیا تو چلی جائے گی یہاں سے تو ہم بدماشیوں کو مار دینا کہ اس مشکل حالات میں بھی جینے کی خواہش رکھتے یہ بدماشی نہیں ہے تو اور کیا ہے عزتیں نلام ہو ابھی تو پہلے کسی نے مجھے کہا کہ آگے کیا ہوگا بچے تو بکتے تھے عزتیں بھی نلام ہوتی تھی آئیم سوری بھلے آپ ایکسپنس کر دیجئے کہ الفاظ پہلے ڈھکے چھپے ہوتی تھے اب کھلیں عام ہوں گی اور میں عزت نہیں بولوں گی جسم فروشی بولوں گی کیونکہ اگر عزتیں بکری ہوتی تو سب خرید لیتے پھر بل لانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ عزت دو ہمیں سب یہاں پر بیٹھے ہوئے عزتیں خرید لیتے اگر عزت بکری ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی لائے عمل دے دیں کہ اگلے پانس سال تک یہ مشکل حالات برداشت کر لو یا دس سال تک برداشت کر لو تو پھر بھی تسلیح ہو کہ ٹھیک ہے میں نہیں رہی تو ٹھیک ہے میرے بچے اس میں رہیں گے پھر آپ نے تو بچوں سے جینے کا حق چین لیا ان لوگوں نے بیس ہزار والا کیا کرے گا اور انصاف کی آپ بات کرتے ہیں میں تو عدالتوں والی انصاف یا اس چیز کی اب بھی وہاں تک تو میں گئی نہیں آپ یہ چیزوں کو دیکھ لیں یعنی کہ میری اگر آمدن دس لاکھ روپے مہینہ آتا ہے میں بھی وہی مرگی خرید رہی ہوں آٹھ سو روپے کلو اور میرا ڈرائیور بچل جس کی تیس ہزار پر تنخواہ ہے وہ بھی آٹھ سو خرید رہے وہ دودھ دو سو روپے کلو میں بھی لے رہی ہوں دو سو کلو وہ بھی لے رہے میں گھر میں اب گروسری نہیں لاتی اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ڈرائیور باورچی اٹھائے گا تو اس کے دل میں کیا ہوگا کہ یہ تھیلے بھرے آ رہے ہیں اور اس کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے دو دو کلو کی چیز مانگوا لے کیونکہ جاؤ بیٹھا سامنے سے لے کر آجو تو آپ مجھے بتائیں مطبع تھوڑا سا جینے کا حق دے دے خدا پاک کو جا کے جواب دینا یہاں پر آپ آئیتیں پڑھاتے ہیں آئیتیں پردہ کر چکی ہیں آئیتیں پردہ کر چکی ہیں ابھی یہ کہتے ہیں وہ تکڑی نا یہ ان کو شرم نہیں آتی رات کے اندھیرے میں بیٹرول کپاپ گراتے ہیں رات کے اندھیرے میں بیٹرول کپاپ گراتے ہیں مجھے تو سمجھ نیاری تھی چشمہ نہیں تھا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا شاید میں رات کو روئی ہوں اللہ پاک نے میری دعا سن لی پتہ چلا وہ پچھلے تھے میسیجز نا جب وہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے اب سب کچھ جائز ہے سب کچھ حلال ہے یہاں پر بہت ترکی ہمارے بھائی ہیں اور شکر شام کا نام بھی لیا کیونکہ پہلے ایک ہفتہ تو اس بیچارے کا نام ہی نہیں تھا پھر جب انٹرنیشنل میڈیا نے ڈالنا شروع کیا تو ہم نے بھی شام بولنا شروع کر دیا ہمارے بھائی ہیں ہمارے مشکل وقت میں کھڑے ہوتے دل و جان سے مدد کرنی چاہیے وہاں پر جانے کے لیے اتاولے تھے کبھی کہاں تباہی آئی دی اس دن کوئی پہنچتا ہے اس دن کوئی پہنچتا ہے جائیں تو تب کہ آپ اپنی ویلتھ میں سے جیسے یہ بھائی نے بولا کہ ہم لوگوں سے تو لے لی تنخواہ عوام سے بھی وہ دے دیا عوام کے پاس ہے جو عوام ڈونیشن دے گی وہاں پر اللہ پاک ان کی مدد کرے گا اور وہ ریاست ماں جیسی ہے ان کے حکمران ہمارے جیسے نہیں ہیں ان کے لیے وہ کھڑے ہیں دبی ہوئے عوام کے لیے ہم ازار جگجیتی کے لیے بہچین ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر جو مریوی فاقوں سے عوام ہیں اس کے لیے کوئی دل میں درد نہیں ہے تو ابھی یہ آئین کی تقریبات کے لیے کتنے پیسے وہ ہوئے ہیں انہوں نے ابھی بولا ہے کہ ہم تنخواہ نہیں لے رہے ہیں ایک لاکھ سی ہزار سے کیا ہوتا ہے وہ تو ویسے ایک وقت کا کھانا ہے کھانا پینا تو لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ یہ جو گاڑیاں یہ فیول کارڈ ان کی تام جھام ان سب پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے خدا کا خوف کر لے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے یہ سارا کچھ میں نے لکھا تھا لیکن یہ بے فضول ہے میں کس کو اشاریوں سناوں گی کہ تھرٹین پوائنٹ یہ ہوا موڈیز کی ریٹنگ یہ ہے وہ ٹرانسپرنسی نے یہ بولا وہ بولا ہم میں سے تو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے لیکن کسی اور کا تو سوچ لیں تو یہ یہاں پر مطلب آپ تقریباً سال ہونے والا ہیں آپ بھی کہتے رہے لیکن یہاں پر آنے کی توفیق نہیں ہوئی میں کچھ لوگوں آپ لوگوں کو دلچسپی ہوگی آپ یقین نہیں کریں مجھے اس آڈیو لیک سے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے سب جائیں بھاڑ میں لوگ عوام مر رہی ہے آپ اس کو دیکھئے تو خود ہی کہہ لیتے ہیں مطرمہ کنکلوڈ کیجئے وائنڈ اپ کر لیں تو میں وائنڈ اپ ہی کر رہی ہوں میرے پاس تو کوئی ظاہر ہے وہ اتنے نہ اشاریے ہیں نہ میں نے موشیات اتنی پڑھی ہوئی ہیں کالیج نہیں تھا وہ ایسی ہی وہ کالیج تھا سائنس کالیج نہیں تھا آرٹس کالیج تھا سمجھ بھی نہیں آتی تھی موشیات ایکزیم تھا تیس نمبر تھے تین گریس مارک ملے تھے تیس نمبر ہیں موشیات کے اور ایک ہی یاد ہے کہ انسان موشی جانور ہے لیکن گھر کا کچن چلاتی ہوں گھریلو ہو رہت ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ سب آئم سوری ہے سب بکواس ہے یہ جو بتا رہے ہیں اس سے یہ ہوگا اس سے وہ ہوگا اس سے یہ ہوگا اس سے وہ ہوگا جس وقت کھانا بنانے یا کچن میں کھڑے شکریہ بہت میرے پانی شکریہ شکریہ